جانگیر صاحب بات کریں جی اپنی تقریر شروع کریں عوض باللہ من الشیطان روحجیم جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ اللہ ہم نام لسٹ میں جس کا ہے اسی کو میں دے رہا ہوں بڑا خوبصورت بولے ہیں جی پٹیل صاحب نے بڑی اچھی سپیچ کی ہے سر آج تسلی سے بات کرنے دے دل کی باتیں کریں گے خلی کرسیوں کے سامنے دل تو چاہتا تھا کہ زرداری صاحب ہوتے دل تو چاہتا تھا شہباز صاحب ہوتے دل تو چاہتا تھا بلاول صاحب ہوتے پھر بات کرتے مجھے یہ نہیں پتا چلا بلاول صاحب آئے ابھی سننے 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 سر سننے ابھی تو سٹارٹ ہوں گا میں یہ سوچ رہا تھا مسٹر سپیکر صاحب با خدا سچ کہوں گا جو کہوں گا سچ کہوں گا حلفن کہوں گا میں نے بجٹ تقریر نہ سنی نہ دیکھی مجھے نہیں معلوم بجٹ میں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم بجٹ سپیچ کیا ہوتی ہے بتاتا ہوں پٹیل صاحب بتاتا ہوں بھٹا والچ کے اندر پیدا ہوا تھا کیماری کے اندر میرا باپ جس نے مدرسط الاسلام میں تعلیم حاصل کی کیمسی کے اندر کام کرتا تھا میں ایک معمولی آدمی کا بیٹا ہوں یہاں پر کھڑا ہوں تو اپنی محنت سے کھڑا ہوں اور اپنے قائد کی ویجن کی وجہ سے کھڑا ہوں میرا کوئی سیاہ خاندان کا آدمی آجتا کونی سمبلی کا ممبر نہیں بنا میں پہلا آدمی ہوں اور یہ حلفن کہتا ہوں کہ کوئی ثابت کر دے کہ ایک روپیہ میرے باپ نے کبھی زندگی میں کمائیا ہو یا میں نے کمائیا ہو رشوت کا تو میں جو گردن ہوگی وہ کار دینا مجھے وہ دن بھی یاد ہیں آپ کو تو بھٹو صاحب کا پتہ بھی نہیں ہوگا جب میں نے بھٹو صاحب کو دیکھا جب میں نے بھٹو صاحب کو مراج محمد خان کے ساتھ دیکھا جب میں نے بھٹو صاحب کو میں اس وقت بھی نعرے لگاتا تھا بھٹو صاحب کے لیکن آپ تاں جانگیر صاحب ادھر سپیکر کی طرف دیکھ کے آپ میری طرف دیکھ کے تقریب کریں جب میری شادی ہوئی دوہزار نینانوے کے اندر تو جب گوائی وہ دسخط لینے کے لیے میری بیگم کے پاس گئے تو اس نے ایک سوال کھڑا کر دیا اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ دولہ کس پارٹی سے ہے ارے بھر وہ واپس آگئے پوچھنے کے لیے کہ بھائی بتاؤ کس پارٹی سے ہو میں نے کہا جار یہ تو کونسا سوال لے کر آگئی بیگم بولا اگر تو پیپس پارٹی سے ہو اور نون لیگ سے ہو تو پچیس پچیس لاکھ روپیا حق میر لکھواؤں گی اور اگر پی ٹی آئی سے ہو تو بتیس روپے پچاس پیسے اب مجھے بتاؤ کہ یہ میں نے کہا اسے کیوں آگئے اس نے کہا کہ پیپس پارٹی اور نون لیگ والے ان کے پاس تو اتنی کمائی ہے کیونکہ اور آگے بھی تم کماؤگے لیکن پہ تحریک انصاف میں جانے کے بعد تمہیں کچھ نہیں ملے گا بھائی بجٹ کی بات ہوتی ہے میں کاپی لے کے چلا گیا میری بہن شاہدہ رمانی اور میں ایک ہلکے کے ہیں یہ میرے ہلکے کی ووٹر ہے میری انہوں نے مجھ کو ووٹ دیا میں اپنے ہلکے میں چلا گیا میں نے ان سے بولا بھائی یہ بجٹ ہے وہ بولتے بھائی بجٹ کیا ہوتا ہے میں نے کہا بجٹ ہے بھائی تم لوگوں کے لئے بجٹ لے کر آیا ہوں وہ بولتے ہیں بھائی ہمیں پینے کا صاف پانی دے دو میں نے بولا بھائی بجٹ لے کر آیا ہوں وہ انہوں نے بولا سکول دے دو میں نے بولا بجٹ لے کر آیا ہوں انہوں نے بولا گٹر صحیح کر دو میں نے بولا بجٹ لے کر آیا ہوں انہوں نے بولا سپتال دے دو اور میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی یہ میری بہن جو ہے یہ وہاں پہ وہاں زبار رہتی ہے اس کو پتہ ہے یہ مجھے خود کہتی ہے کہ یا رفتاب تو جو باتیں کرتے ہیں صحیح کرتا ہے خدا کی قسم جب اپنے ہلکوں میں بیٹھتے ہیں مسٹر سپیکر ان سے کہو ہاتھ اٹھا کر کہیں خدا کو حاضر انہائی بات پیپرس پارٹی والے حضران کا ہاتھ اٹھا کر نون لکھیں شباز شریف و نواز شریف کے بارے میں کہہ دیں تو میں پیپرس پارٹی میں شامل ہوں یہ کا سب سے پس ماندہ علاقہ نہ جہاں پینے کا پانی ہے نہ جہاں پر سکول ہے نہ جہاں پر سکولوں کے اندر کتے کے بچے پڑھیں سمجھے جہاں پر گراؤنڈوں کے اندر نشائی بیٹھے ہوئے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں ویڈیو اگر آپ کو اجازت ہو ان چلی ویزنوں پر ویڈیو دکھانے کی تو میں اپنے ہلکے کی ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو میں جہاں جاتا ہوں کوئی بجٹ کی باتیں کر رہا ہے کوئی کسی کی باتیں کر رہا ہے وہ کہتا ہے بھائی ڈالر دو سو گاؤ جہاں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے آپ ہمیں سکول دے دو اٹھاروی ترمیم میرے گلے پڑ گئی سپیکر صاحب جہاں جاتا ہوں وہ کہتے سکول چاہیے میں کہتا ہوں اٹھاروی ترمیم وہ کہتے یہ چاہیے میں کہتا ہوں اٹھاروی ترمیم وہ کہتے ہیں چاہیے وہ کہتے ہیں اٹھاروی ترمیم بیگم بولتے ہیں کمرے میں آجو میں کہتے ہیں اٹھاروی ترمیم اب پتاؤ میں کیا کروں یہ اٹھاروی ترمیم میرا سوار ہو گئی زینوں میں سمجھے نا اب بھائی کیا کیا کروں اس اٹھاروی ترمیم سے جان چھڑوا دو سپیکر صاحب یہ کوئی قرآن کیس ہے اسمان سے اترا وہ اٹھاروی ترمیم لئی ہے اس کے اندر ترمیم کرو اس کے اندر اختیارات کا صحیح انصاف منصفالہ انصاف کرو اس تقریر کے اٹھاروی ترمیم کے اندر سمجھے نا بات یہ ہے کہ جو سچ بولے تو بھائی کھاؤ قسم کہ تم لوگ گرانگ روموں میں نہیں بولتے ایک دوسرے کو چور لڑکا نا میں نے دیکھا ایٹس کے اندر مرتے ہوئے لوگوں کو افریقہ کے اندر ایسے مرتے جیسے مکھیوں مرتی ہیں خدا نہ کرے پاکستان کے اندر سن کے اندر یہ وبا پھیل جائے بچاؤ اس سے وہ آپ کے بھی بچے ہیں ہمارے بھی بچے ہیں اور تھر کے اندر کیا ہو رہا ہے پینے کا پانی نہیں ہے ساہد رفیق صاحب کو پرڈیچن ہیڈر ملا بہت شکریہ ساہد رفیق بھائی آپ کو پتہ ہے میں جو بات کرتا ہوں سچ کرتا ہوں آپ سب کو کہہ رہے ہیں میں سچ بولتا ہوں آپ بس اپنی بات کریں آپ کو بھی پتہ کہ میں سچ بولتا ہوں میں سچ ہی بول رہا ہوں بس ٹھیک ہے تو بولتے رہنا بولیں آپ اپنی بات کریں سار بات یہ ہے گوائیاں نہیں لیں لوگوں سے بات کریں آپ نے بجٹ جو ہے وہ صوبے کو دے دیا تو میں کیا کروں میں کس کی آگے رہوں میرے بچے سکول مانگتے ہیں میرے بچے پانی کا پیجے کا صاف پانی مانتے ہیں میں کہاں سے لے کر آوں سمجھے نا ان سے بولتا ہوں یہ کہتے ہیں اس سے بات کر لو اس سے بات کر لو اس سے بات کر لو اور خدا کو مانو سمجھے نا نفیصہ شاہ کے بارے میں اس لے نہیں کہوں گا کہ اس نے مجھے خجورے بھی جبائی تھی رمضان کے اندر بات یہ ہے سپیکر صاحب بجٹ بجٹ تو کچھ نہیں ہوتا عوام کو ریلیو ملنا چاہیے چاہے وہ آج ہم ہیں ہمارا کام ہے کہ ہم عوام کو ریلیو دیں یا ماضی کے اندر یہ لوگ تھے جو پریشانیاں جو سب کچھ یہ چھوڑ کر گئے ہیں اس کی سزا عوام کو مت دیں عوام کو ریلیو دیں ریلیو بس میں اور کچھ نہیں کہوں گا یہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں فیصلہ کر لیں ان کو وہ بھی یاد ہوگا جو ہیلیکاپٹر میں تصویریں گرائی جاتی تھی پورے سات منٹ ہو گئے ہیں آپ کے اصطاع جانگیر صاحب ملنا چاہے ہیں مساہ کے محبت پر بات ہی نہیں کی ابھی جو تازہ تازہ مساہ کے محبت ہوئی ہے سمجھے نا جس کا گواہ جو ہے مولانا فضل الرحمن ہے اب یہ پتہ نہیں وہ کیا کرنے آیا وہ توڑنے آیا کہ جوڑنے آیا سمجھے نا بات یہ ہے کہ سپیکر صاحب کہ کہ جب یہ ابھی میں قادر پٹیل صاحب نے کہا تھا کہ دیواروں پہ لکھا بہت اچھا لگا ان کو کہ ایمکیم نے عمران خان کے بارے میں دیواروں پہ لکھا تو قادر پٹیل کو یہ بھی تو یاد ہوگا کہ جو ہیلیکاپٹر سے تصویریں گرائی جاتی تھی آج ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے وفائی ذاتیات کی زندگی سے نکل کر قوم کی زندگی پر آ جائیں اس پاکستان کے بارے میں سوچیں مل کر پاکستان کو بناتے ہیں صبح تمہارے پاس ہے ہم تمہاری مدد کریں گے آؤ مل کر پاک کراچی کو بنائیں آؤ صبح سندھ کو بنائیں جو تمہاری پرابلمز ہیں ہم حل کریں گے وفاق سے حل کروائیں گے لیکن جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ تو تم پوری طرح ادا کرو خدا کے لئے خدا کے لئے اس کراچی شہر پر اس سندھ کے اوپر رحم کرو پانی دو بجلی دو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے پلوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے ہے تو آپ کے پاس ہے اور آپ کو کیا پتا آپ کو دعو گجراوالا میں سٹیٹ ایجنسی کا کام چلاو آپ کو زمینوں کا کیا پتا وہاں کے اندر کیا حالات ہیں اگر میرا پر چیئر کو مخاضب کرے سپیکر کو تو میں صادق کر دوں گا کہ کتنی کرپشن ہے صبح سنگھ کے اندر سمجھے نا یہ کوئی بات ہے بجٹ 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 پہ لے کر کھڑے ہوئے وہ آئے پرٹیکشن آرڈر پہ پرٹیکشن آرڈر کا مطلب کیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک یہاں بیٹھو اس بات کی اجازت ملی تھی اس بات کی اجازت نہیں ملی کہ کمرے میں جا کے رس کرو اور بندی کھاؤ سمجھے بزاعت کریں جی ایک منٹ کے اندر بہت شکریہ سپیکر صاحب آفتاب جائنگیر صاحب آنریبل ممبر ہیں بلکل میرے علاقے کے لیکن میں اپنا زیادہ